اور یہ دیکھیں ہماری کتنی مزیدار سی فالسے کے جوز کی پاپٹیکلز ریڈی ہو گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سیمیز کچن آج میں آپ کے ساتھ فالسے کے شربت کی کلفی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو بنانا بہت ایزی ہے اور بچوں بڑوں کو یہ بہت پسند آتی ہے اور اس میں زیادہ کچھ بھی یوز نہیں ہوتا تو چلیے دیکھتے ہیں فالسے کی کلفی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے فالسے جو کہ میں نے 1.5 کپ لے لیے ہیں ایک کپ چاہیے ہوگا پائنیپل کا جوس 3-4 ٹیبل سپون اس میں میں ہنی یوز کروں گی ہنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے ہمیں چاہیے ہوں گے پائنیپل چنکس تو سب سے پہلے ہم نے ایک جوسر بلینڈر لے لینا ہے اور یہ فالسے ہم اس میں ڈال دیں گے سارے فالسے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پائنیپل جوس جو کہ ایک کپ ہے سارے فالسے میں نے جگ میں ڈال دیئے ہیں اب میں اس میں ایک کپ پائنیپل جوس ڈالوں گے ہنی ڈالیں گے ون ٹو ٹری اور فور ٹیبل سپون اب ہم ان کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کروں گی کیونکہ یہ تھوڑی پیوری سی تھک ہوگی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں میں نے تقریبا ایک کپ پانی بھی ایڈ کر دی ہے کیونکہ فالسے زیادہ ہیں اور وہ ٹھک ہو گئے ہیں پھر ہمیں ٹرین کرنے میں مشکل ہوگی تو چلیے اب ہم اس کو دوبارہ سے گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں تو اس کو اب ہم ٹرینڈ کر لیں گے ایک میں نے چھانڈی لے لی ہے تھوڑے سے موٹے سراخوں والی بہت باریک والی نہیں لی اس میں جو ہے وہ ٹرائم لیتے ہیں تو ہم اس کو ٹرینڈ کرتے ہیں اب ہم اس کو ٹرینڈ کر لیتے ہیں میں اس میں سارا ہی ڈال دیتی ہوں پھر اس میں ہم آہستہ آہستہ سے ہلاتے رہیں گے اور جوس نیچے گرتا رہے گا جوس جو اس میں سے ہے وہ سارا سٹین ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اس کا جو باقی کا ہے گودہ اور بیج بگرہ رہ گئے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو ڈھا لیتے ہیں اور اس کو ہمیں جگ میں ڈال لیں گے تاکہ ہمیں جو پوپسیکل کے سانچے ہیں ان میں ڈالنے میں آسانی ہو یہ میں نے پوپسیکل کے سانچے لے لیے ہیں تو ان کے ہم کبر اٹھار لیتے ہیں احتیاط سے ہم ایک ایک میں ڈالیں گے ان کو بہت فول نہیں کرنا کیونکہ ان میں ہم نے پائنیپل جنکس بھی ڈالنے تو پائنیپل جنکس آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہر کسی میں ہم تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال دیتے تو جب سٹک لگائیں گے تو وہ آگے کو چلے جائیں گے اندر اب یہ اوپر اوپر ہیں چنکس کو ہم ان سٹکس سے تھوڑا تھوڑا پریس کرتے جائیں گے چنکس میں نے ان میں ایڈ کر دی ہیں تو اب ہم ان میں سٹکس لگا دیتے ہیں پوپسیکل ہماری ڈیڈی ہوگی ہیں اب ہم ان کو اوور نائٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے جمنے کے لیے تو چلیے ان کو ہم رکھتے ہیں فریزر میں پوپسیکل اچھے سے جم چکی ہیں اب ہم ان کو ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے یوں کر کے اور دو دو سیکنڈ کے لیے پانی میں رکھیں گے تاکہ یہ جو ہیں نکل جائیں اس میں سے جلدی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں یوں کر کے تھوڑی دیل کے لیے پانی میں پانی میں رکھنے سے یہ اچھے سے اس میں سے نکل جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ماشاءاللہ سے کتنی مزیدار سی جوسی اسی طرح سے ہم باقی کی بھی نکال لیتے ہیں اور یہ اس کا اچھتا کر کے ہم اس پہ برکھ پہ رکھتے جائیں گے تاکہ یہ پگ لینا جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور یہ دیکھیں ہماری کتنی مزے دار سی فالسے کے جوز کی پاپسیکلز ریڈی ہو گئی ہیں آپ اس گھرمی میں ان کو بنائیں اپنے بچوں کو دیں صاف ستری گھرمیں بنا کے جو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں اس سے یہ بہت بہتر ہوتی ہے اس میں زیادہ سویٹنر بھی نہیں ڈالا ہوا میٹھا نہیں ڈالا ہوا صرف ہنی ڈالا ہے اور جو کہ ہیلڈی ہے تو آپ اس طرح کی پاپسیکل گھرمیں بنائیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بہت ہی مزے کہ یہ بنتی ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سیمیز کچن کو سبسکرائب کریں اور اگر ابھی تک آپ نے سیمیز کچن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تھینکیو اللہ حافظ